کتاب الزواج نکاح اور اس کے متعلقات بیوی کے اوصاف قاون اور بیوی کے فرائز صفحہ نمبر 131 فصل اول نکاح اور اس کے متعلقات یعنی جو اس سے متعلق باتیں ہوتی اس کے ساتھ ہی یا اس کے بعد شروع جاتی ریلیٹڈ ٹاپکس اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ نکاح مستحب مندوب اور بہت سے فضائل کا حامل ہے مستحب تو سب کو معلوم ہے پسندیدہ کو کہتے ہیں مندوب یعنی مسنون اور بہت سے فضائل کا حامل ہے اور اس میں بہت سے فوائد ہیں ایک فائدہ اولاد کا ہے کیونکہ مقصود بقائے نسل ہے یعنی نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل باقی رہے اور اس میں کوشش کرنے سے اللہ کی محبت کا فائدہ بھی ہے نیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب بھی ہے کہ آپ کو امت کی کسرت پر فخر ہوگا یعنی قیامت کے دن علاوہ عزی اس میں نیک اولاد کی دعا سے برکت کا حصول بھی ہے یعنی مرنے کے بعد انسان کے لئے نیک اولاد دعائیں کرتی ہے اور انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور چھوٹے بچے کی موت سے شفاعت کی امید بھی تو یہ بہت سارے فائدے ہیں شادی کے میرے خیال ہے اس انگل سے کبھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا عام طور پر جب شادی کی بات ہوتی ہے یا شادی کا خیال آتا ہے تو پس اچھے کپڑے زیور میک اپ اور گویا مقابلہ حسن میں شرکت کی تیاری سمیت پارٹیسپینٹس کے اور تو بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یا نکاح جو ہے وہ صرف ایک خوشی کا موقع نہیں یا کوئی اچھے کپڑے اور اچھے زیور کے پہننے کا موقع نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس سے آگے اس کے بہت سے فائدے ہیں نکاح کے فوائد میں سے شہوت کی آفت دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ بھی ہے اور اس میں نفس کی راحت بھی اور بیوی کی رفاقت سے انس و محبت بھی ہے یعنی یہ کمپینین مل جاتا ہے انسان کو جس سے انسان بہت کچھ شیئر کر سکتا ہے ایک فائدہ گھر کی تدبیر سے دل کی فراغت ہے یہ مردوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ شادی نہ کریں تو گھر کے کام بھی انہیں خود کرنے پڑے کھانا پکانے صفائی کرنے بستر بچھانے برطن صاف کرنے اور اسباب زندگی تیار کرنے سے کفالت بھی ہے یعنی ان سارے کاموں سے مردوں کی نجات ہو جاتی ہے فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ اکیلا رہتے ہوئے ان میں سے اکثر کام انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اگر انسان خود ان کو کرنے لگے تو اس کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے بہت سے مفید کاموں کے لیے فراہت نہیں رہتی گویا نیک بیوی دین میں مددگار بھی ہے یعنی اگر وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے اور ہزبن دین کی خدمت کر رہا ہے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ بیوی گھر رہ کر بھی اس کے عجر میں شریک ہوتی ہے اس کے پیچھے گھر کو سنبھال کر نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی ہیں کہ نفس کے مجاہدے نگرانی اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح بیوی بچوں کے حقوق کا پورا کرنا عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر ان کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا ان کی اصلاح اور ان کو دین کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش قصبِ حلال کی جد و جہد اولاد کی تربیت کا احتمام بغیرہ جو تمام عامال جو بڑی فضیلت رکھتے ہیں یعنی یہ سارے کام بہت فضیلت کے ہیں کون کون سے نفس کا مجاہدہ نفس کا مجاہدہ کیسے جہاں شادی سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا وہاں انسان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی اکیلے رہنا جو ہے یا اپنی مرضی سے رہنا اس میں بھی بہت سے فائدہ ہیں انسان اپنی مرضی سے سوتا ہے مرضی سے جاکتا ہے مرضی سے کھاتا ہے مرضی سے پیتا ہے اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے اور انسان کو کسی دوسرے یعنی اپنے ساتھی کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے بھی مسئلے نہیں ہوتے لیکن جب انسان کسی کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو بہت سے چیزیں مرضی کے خلاف جاتی ہیں تو اس میں نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے یہ نفس کا جہاد بسیکلی کہ انسان کے اندر صبر و برداشت آتی ہے نگرانی یعنی انسان ایکسٹرا کانشس ہو جاتا ہے اپنے نگاہ اپنے دل اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح یعنی گھر کا ایک نظام قائم ہوتا ہے جس میں ہزبنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے حکمران ہوتا ہے تو جب ایک انسان دوسرے پر حکم چلاتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ انسان دوسرے کے لیے بہترین رول مارڈل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود کو درست نہ رکھے اور بیوے بچوں کے حقوق پورے کرنے کا بھی عجر ہے عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر کیونکہ عورتیں بہت اموشنل ہوتی ہیں ایک دن خوش ہیں ایک دن نراز ہیں اور کبھی بغیر وجہ کے ہنسنے لگتی ہیں وہ کبھی بغیر وجہ کے رونے لگتی ہیں تو مردوں کے لیے بعض وقت عورتوں کے اس مزاج کو سمجھنا بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے اور پھر وجہ نہیں بتاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ بغیر وجہ بتائی سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو ان سب چیزوں پر صبر جو ہے مردوں کے لیے وہ ان کے لیے باعث عجر ہے ان کی طرف سے تکالی برداشت کرنا یعنی ان کے موڈز وغیرہ کی اور بعض وقت بدزبانی کی ان کی اصلاح اور ان کو دین کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش بسیکلی تو مرد کی ذمہ داری ہے اس میں بھی مرد کے لیے عجر ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا پھر ان سارے ذمہ داریوں کے علاوہ قسم حلال کی جد و جہد کیونکہ ایک اکیلے انسان کو اپنے اوپر جو خرچ کرنا پڑتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی زیادہ کوشش کرنی پڑتی تو پھر کیا ہے کہ جب اولاد کی تربیت وغیرہ کی جاتی ہے تو یہ سارے عمال بہت فضیلت رکھتے ہیں یہ جہاد ہیں ایک طرح سے اور یہ سارے کام شادی کے بعد ہی ہو سکتے جو شخص یہ حقوق پورا کرنے سے ڈرتا ہے وہ ہی نکاح سے اجتناب کرتا ہے نہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ تو بہت سے رسپانسیبلیٹیز آ جائیں گی ذمہ داریاں ہوں گی پھر میں کیا کروں گا بیوی بچوں کے لئے مشکت برداشت کرنا دراصل جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے